السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں حبیب ورحمان پشاور سے بول رہا ہوں شیخ شریف اللہ سے ابن فراللہ عمر قدو سے دوہزار میں دورہ حدیث کی ہے اور ابھی ایک چوٹا سا اپنا مدرسہ ہے در علم پشاور کے نام سے آج سے پانچے مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی آج کے مشاہخیں سارے کے سارے موجود ہیں میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے چلتے ہیں تو آپ نے میرے جو چیر ہے کرسی ہے اس کو پیچھے سے پکڑا ہم مجد کیل رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد وقت تشریف فرماتی سارے کے سارے علم اکرام وہاں پر جمع ہو سب نے مصافحہ کیا اور دس مبارک کو بوسا دیا پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہتا کہ عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کسرت سے پڑے وگر نہ امت پر بہت بڑا عزمائش آنے والا ہے وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمائے بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہرائے پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمائے کہ آپ پڑھ لیں پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا کوشش بہت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنے کا ایک تو آپ کی مصرفیت بہت زیادہ اور دوسرا میری معذوری شگر کا بھی مازی چیز ہوں پیشہ وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر میرے لئے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک انکہ اپنے مارے پاس سے ملاعمال فرمائے اس نے فرمائے کہ جو حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہے ہیں تو میں نے ان سے ارس کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے ارس کر دینا آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن بیشہ ورکر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت مرانا حبیب الرحمن صاحب مدد ذلکم الحالی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کے درہنے فرمائے ہمیشہ اپنے اپنے دمان میں رکھیں آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرد بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ میں کہاں اور حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور آپ کا میرے نام لے کر بیان پیغام دینا یہ میرے لئے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی احتمام کروں گا دوسروں کو بھی پہنچانے کے کوشش کروں گا اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا احتمام کرتا لیکن انشاءاللہ اب ضرور احتمام کروں گا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرف یاب ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لئے بھی بہت بڑی بہت بڑی سہادت کی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضلوں کے نمزے مجھے اس کا اہل بننے کی بھی تحبیقت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکو اللہ تعالی خیر الجزا موسیقی